اسلام ایک مکمل دین ہے ہماری زندگی کے ہر گوشے میں اسلام کی تعلیمات ہیں جن کو اختیار کر کے ہم اپنی زندگی گزار سکتے ہیں ہم کچھ چیزیں اسلام سے لیتے ہیں کچھ چیزیں اپنی برادری سے لیتے ہیں کچھ اپنی مشرقی روایات کو اختیار کرتے ہیں کچھ چیزیں ہم مغرب سے وصول کی ہیں اور ایک ماجون مرکب ہے جو استراب اور بیچینی کا سبب ہے بلکہ ہماری تقریبات ہی دیکھ لیجئے نکاح کی تقریب بھی دیکھ لیجئے کہ پہلے ہم اتنا بڑا مجمع کسیر لے کے بیٹی والوں کے گھر پہ حملہ کرنے نکلتے ہیں اور پھر دو بجے کا ٹائم دیا اور چار بجے گھر سے نکل رہے ہیں وعدہ خلافی یہ یہودیوں کا طریقہ ہے اور پھر ہمارا لباس اور ہماری بے پردگیاں یہ نصارہ کا رنگ ہے پھر بھنگڑے ڈالنے لگے ہم نے کہا میاں یہاں اسلام والی کیا چیز ہے کہا تھوڑی دیر ٹھہرو ابھی مولوی صاحب آئیں گے یہ چند لمحوں کے لیے دھوم دھڑکا روک لیا جائے گا اور ان کو اسٹیج پہ بلائے جائے گا ایک رسم ادا ہوگی وہ حصہ اسلام کا ہے مولی صاحب نکلیں گے پھر وہی کچھ شروع ہو جائے گا اور ہماری شادیاں ہماری بیعہ ہماری تقریبات اور اگر آپ میرے سے ناراض نہ ہو تو ہماری محافلے نات بھی دیکھ لیں ہماری عرص بھی دیکھ لیں ہماری مجالس بھی دیکھ لیں کہ مہمان خصوصی ایک شرابی ہوگا اور تحجت گزار جوتیوں پہ بیٹھا ہوگا اور جس طرح نوٹ نچھاور کیے جا رہے ہوں گے اور غریب کی غربت کا مزاق اڑایا جا رہا ہوگا پہلے ہم نے عمرے کے ٹک ترکشت مجمع بڑھانے کے لیے تو اب ہم نے ایک اور سلسلہ شروع کیا کہ جہیز کے لیے کچھ پرچیاں رکھ دو میں ایک جگہ پہ گیا تو وہاں انہوں نے مجھے بتایا بیان کرنے سے قبل کہ جناب سولہ بچیوں کے لیے ہم نے جہیز کا انتظام کیا ہے اور یہ پردے کے پیچھے دو ہزار کے قریب بچیاں یہاں جلسہ سننے آئی ہیں میں نے کہا کہ یہ زیادتی نہ کرو یہ ظلم نہ کرو ہر پرچی پہ بیٹیوں کے دل دھڑکیں گے اور جب سولوی پرچی بھی نکل جائے گی تو باقی بیٹیاں بوجل قدموں سے جس طرح گھر پلٹیں گی اس کا شاید دولت والوں کو احساس نہیں یہ اس غریب سے پوچھو کہ جو اپنا گھر بیج کے بیٹی کو جہیز دیتا ہے رسول اللہ کے میلاد سے بچیاں روتی ہوئی جائیں گھروں کو اور تم اس پہ داد وصول کرتے پھر ہو تو سولہ بچیوں کی شادیاں کرنے کی گنجائش ہے تو رات کی تاریکی میں ان کے گھر میں ان کے لیے انتظامات کی رقم بھیج دیتے تو کتنا اچھا ہوتا کاش کہ اس رسمِ بد کا خاتمہ کیا جا سکے کتنے بیٹے ہیں کہ وہ فیکٹریوں میں اوبر ٹائم لگا رہے ہیں کہ ہم اپنی بہنوں کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں اور کتنے بوڑے باپ ہیں پچھلے دن میرے پاس ایک بوڑا باپ آیا جس کی داڑی صفید تھی میرا ملنے والا ہے تو اس نے مجھے کہا کہ اذر دعا کریں میرا مکان فروخت ہو جائے تو میں ویسے اس کو آسودہ حال سمجھتا تھا تو میں نے کہا کیوں تو کہنے لگا کہ میں نے دو بیٹیوں کی شادی کی تھی تو کرز لیا ہوا تھا تو اب مکان بیچنا ہے تاکہ وہ کرز بھی اتر جائے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی مجھے تھوڑے سے پیسے بچ جائیں تو میں کسی بستی میں ایک چھوٹا سا کٹیا زندگی گزارنے کے لئے خرید سکوں باقی میرے دو یا تین بیٹے ہیں تو وہ کمائی کریں گے تو اپنا مکان بنا لیں گے میں اس شخص کو ظالم نہ کہوں جس نے غریب کی بیٹی سے جہیز لیا ہے اس کے دل میں کوئی ترس نہیں آیا اس کو خوف نہیں آیا اللہ کا میں نوجوانوں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ تم نمازیں بھی پڑھتے ہو روزے بھی رکھتے ہو سجدے بھی کرتے ہو لیکن اگر تمہاری شادی پہ غریب باپ اپنے گھر کا سارا اساسہ لٹا دے اور تمہارا گھر بھر جاتا ہے اور تم خوش ہوتے ہو کہ بڑا جہیز آیا ہے لانت بھیجو ایسے جہیز پہ یہ تمہارے لئے اندن ہے دوزخ کا یہ فیصلہ کرو آج کی اس مجلس میں جن کی شادیاں نہیں ہوئیں وہ بھی فیصلہ کریں اور جن کو اللہ نے اولادیں دی ہیں وہ اپنے بیٹوں کے لئے فیصلہ کریں کہ ہم اپنے بیٹوں کے لئے کسی سے جہیز نہیں لیں گے اور اس رسمِ بد کا ہم عملی بائی کارٹ کریں گے معاشرے کو سوکھا کرو معاشرے کو عذیت میں مبتلا نہ کرو یہ بہت بڑی نیکی ہے ہے مشکل کام اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے کہ یہ مشکل گھاٹی نہیں چڑھا اور مشکل گھاٹی کیا ہے کسی پھسے ہوئے کی گردن کو چھڑانا غلام کو آزاد کرنا تو دورِ موجود کے اندر وہ بڑا باپ پھسا ہوا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور گھر کی دہلیس پہ بیٹیاں بوڑی ہو رہی ہیں اور بیٹوں والوں کے نخرے جو ہیں وہ دیکھنے والے ہوتے ہیں امیر تو امیر رہے غریب لوگوں کے نخرے بھی دیکھنے والے ہوتے ہیں بہت سارے خورابہ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جناب ہم شادی کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی دو سو سے کم بارات نہیں ہوگی ایک سو سے کم بارات نہیں ہوگی تو اس کا انتظام کرنا ہے تو میں پوچھتا ہوں وہ کون ہے تو وہ کہتے ہیں جی وہ بھی ہمارا چچا ذات بھائی ہے وہ ہماری خالہ کا بیٹا ہے وہ ہمارے چچا کا بیٹا ہے میں کہہ وہ کیا کرتے ہیں تو وہ بھی مزدور ہوتا ہے تو غریب غریب پہ بھی ظلم کر رہا ہوتا ہے وہ ایک سو آدمی یا دو سو آدمی لے کر حملہ عبر جو رہے بیٹی والے کے گھر میں اس کو بھی سوچ نہیں آتی اور باراتیوں کو بھی سوچ نہیں آتی کہ یہ ہم کیا قیامت توڑنے جا رہے ہیں کاش کے معاشرے کے رستے ہوئے زخموں پر کوئی مرہم رکھنے والا ہو اور ہماری معاشرت ایک خوبصورت معاشرت ترتیب پائے